آپ سب آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہماری خواتیم بھی اللہ نے ہم سب میں لیڈر بننے کی صلاحیت دیئے کیونکہ یہ یاد رکھیں ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات تو جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب عبلیس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں مشکل اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی اور وہ کیوں نہیں پتا کیونکہ ہر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تنہیں نیمتیں بکشی اس راستے پر نہیں جو تباہی کا راستہ ہے تو جو تباہی کا راستہ ہے نو جوانا سنو یہ ہاتھوں دنا لاؤ تمہیں یہ یاد رکھو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ آپ کے ساری زندگی کام آئیں گے اگر آپ کو سمجھ آگئی آپ کی سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے اور نماز میں ہم مانتے ہی ہیں کہ اللہ ہمیں وہ عظمت کا راستہ دے مانتے ہم نمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم انتباہی کا راستہ کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے مثل مجھے کوئی موقع ملا میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں میں تھانے دار ہوں میں فوجی ہوں جو بھی ہوں ہر وقت مجھے موقع ملے گا ناجائز قسم کا پیسہ بنانے کے لیے لگے گا وہ آسان راستہ ہے رشوت تووں گا ایک دن پیسہ آ جائے گا لیکن وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے جس وقت آپ کو آسان جو آپ کو راستہ آسان لگتا ہے وہ لے گے وہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک قرآن کی گور آئیت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے اور جس کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ بری ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ پیسے بنانے کا آپ اپنا ضمیر بیجتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ وہ راستہ لیتا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عزمان کا راستہ ہے اور وہ راستہ کس کا ہے کس کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور وہ اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے دو دو کیلیکٹرسٹکس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے لیڈرشپ کا راستہ میں سادک اور امین سچ بولنے والا اور انصاف کرنے والا یہ دو کوالٹیز ہیں لیڈر کے جو بھی آپ میں سے لیڈر بننا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیں آپ کو یہ دو چیزیں سچائی جھوٹا لیڈر نہیں ہو سکتا جب جھوٹا لیڈر ہوتا ہے تو وہ لیڈر میں جو بھاگا وہ وہ بن جانتا ہے لیڈر سچ بولتا ہے سننے 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 میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ آپ کی ساری زندگیہ میری باتیں یاد رکھنا اگر آپ نے آپ کی پرواز اوپر ہونی ہے اقبال کا شاہین بننا ہے جس نے جس کا بڑا نام ہوگا جو اپنی فیملی کا بھی نام اٹھا دے گا جو دنیا یاد کرے گی اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا سادق اور امین سچ بولنے والا اور قرآن میں آئے کہ اگر اپنے مابہ ان کے ان کے خلاف اپنے خلاف بھی اگر آپ کو انصاف کرنا پڑے آپ انصاف کریں اتنا زیادہ زور اللہ نے انصاف پہ دیا ہوا ہے وہ لیڈرشپ کی جب ایک لیڈر انصاف کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور لیڈر عزت کے بغیر لیڈر نہیں بنتا تو یہ آپ نے باتیں یاد رکھتی ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے میرا دوست کہہ رہا ہے تو چلے میں جھوٹ کا ساتھ دے دوں میں سفارش ہی کسی کے لے لوں جب آپ کسی کا مثلا آپ ٹیم سیلیکشن میں سفارش ہی لے کے آتے ہیں تو آپ کسی کا حق مارتے ہیں جب آپ حق مارتے ہیں اوپر والے کی برکت نہیں آتی کیونکہ سارا کامیابی تو اوپر والا دیتا ہے تو اللہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کا کوئی حق مارا ہے بدیت ہے انسان اس کو کامیابی نہیں ملتی تو میں نے صرف آج آپ کو یہ کہنا تھا نوجوانوں کہ لیڈر دو چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے سادق اربین سچا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قریش آیا کہتا ہے جی میں ساکھ سال کا ہو گیا ہوں میرے لیے مجھے کوئی ایک چیز بتایا ہے کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور میں اپنی آتے نہ چھوڑوں میں ساکھ سال کا اپنی آتے نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے کہا اگر ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے تو سچ بولو سچ میں بڑی طاقت ہے کیونکہ اللہ الحق ہے اللہ سچ ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو وہ طاقت ملتی ہے وہ کہتے ہیں ایک انگریزی میں کہ ایک سچا انسان ایک فوج ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت آ جاتی ہے اور دوسرا یہ جو انصاف کرنا ہے یہ یاد رکھے کہ وہ ابن خالدون کا ایک اس نے کہا کہ میرا تجزیہ ہے بہت بڑا عالم تھا کہتا میں نے جو سارا قرآن پڑھی ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ انصاف کرو میری زمین پہ انصاف کرو یہ دو چیزیں یاد رکھئے ہیں نوجوانوں ان دو چیزوں پہ کھڑے رہو آپ کی معاشرے میں حصد بڑھنی شروع ہو جائے گی گاؤں کے اندر ایک روحوں پتہ جلے جی وہ آدمی ہے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ عدد پہنچ جاتے ہیں ان کے مسئلے حق کرنے کے لیے وہ سچا آدمی اور صادق اور امین ہے سارے گاؤں اس کی عزت کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارے مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں اب یہ نبوت نہیں ملی تھی لیکن یہ خطاب تھا کہ وہ سچا اور اماندار اور اماندار آدمی ہے اس لیے یہ یاد رکھنا کہ دنیا میں اوپر جانا ہے اچھا یہ سچ بولا آسان نہیں ہے مشکل ہوتا ہے طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے اوپر یہ جو گھر کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں ٹیئر گیس چیلنگ ہو جاتی ہیں لیکن یہ کوئی فکر نہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا تھا لیکن پھر ان کی جو آج عظمت ہے اس لیے ہم آج جان دینے کے لیے کی وجہ سے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے رہے اور آخر میں ساری دنیا ان کے ساتھ ہوگی دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ روزہ کھولیں گے